انہوں نے جھاڑ پر آئی ساتھی کو جب ان سے سوال کیا گیا ان کی حال ہی میں ہونے والے اطلاق سے مطالق انہوں نے کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں دیکھیں جی میں میں ہر معاشرے کے اندر ایک تہذیب ہوتی ہے ایک انسان کے اندر کوئی شرم ہوتی ہے ایک انسان کے اندر عداب ہوتے ہیں کسی کی ذاتی زندگی کے اوپر اس طرح کی بات کرنی آپ کو شرم آنی چاہیے یعنی کسی کے بھی آپ کسی کے بھی گھر کے اندر کسی وقت لوگ کوئی بھی مشکل وقت سے دکھ سے گزرتے ہیں اس طرح کی بات کرنی آپ اب مجھے نہیں کوئی شرم نہ کروایا آپ اپنے اوقات لوگوں کے سامنے لے کر آ رہے ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے ایسے سوال پوچھتے ہوئے صحافی کو عمران خان نے کہا کہ آپ اپنی اوقات لوگوں کے سامنے لے کر آ رہے ہیں کسی کی زندگی کے بارے میں سوال پوچھتے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے عمران خان خافی غصے میں نظر آئے سوال پر اس سوال سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے ابھی وقت تو ہے نیوزر یہ کس طرح آج پرائیویٹ معاملہ ہو گیا آپ دیکھیں یہ کتنی افسوس لاحق حقیقت ہے کہ عمران خان کے جتنے ساتھی ہیں وہ سوشل میڈیا پر ریحام خان کی کردار پشی کر رہے ہیں اس کا تو کوئی جواب نہیں دے رہا اس وقت میں تو کوئی خیال نہیں ہے اس کا کوئی کوئی احساس نہیں ہے صحافی صاحب 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 یہ آپ اٹرپ کر کے آپ کو یہ بھی سوال کرنا چاہیں گے کہ یہ بھی آپ کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی ان کے فالورز ہیں وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ یہ پوچھ بھی رہے ہیں کہ کسی کے پرسن لائف میں جو ڈیسیجنز ہیں وہ ان کی سیاست میں ان کے دوسرے ڈیسیجنز پر بھی حاوی ہوتے ہیں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے کسی کے ڈیسیجن میکنگ سٹرونگ ہے اس پر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیڈر کے کتنی ڈیسیجن میکنگ ہے اور دوسرا یہ بھی کہ کسی کے ذاتی زندگی پر کوئی الزام لگانا تو غلط ہو سکتا ہے لیکن کوئی پبلک فگر ہو تو اس کی ذاتی زندگی سے متعلق سوال کرنا صرف وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے دیکھیں جی یہی سے میں آپ کی حتمت میں ارز کر رہا ہوں کہ سوال کرنے کا جو حق ہے ایک صحافی کا آپ اس کو کس طرح سے غصب کر سکتے ہیں کس طرح سے کوئی یوزر کر سکتے ہیں جبکہ اس طرح پاکستان انہی پوری دنیا میں یہ بات زیرے بحث ہے کہ عمران خان نے یہ شادی کی بے وکوفی کی عمران خان نے طلاق دی اس سے بڑی بے وکوفی کی اور عمران خان پبلک فگر ہے عمران خان جو ہے وہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو دنیا نہ جانتی ہو پوری دنیا جانتی ہے پھر وہ پاکستان کے منتخب رہنما بننا چاہتے ہیں ایک صحیح جو پاکستان کی قیادت کا دعوے دار ہو یہ تو عوام کا حق ہے وہ جانے اس بات کو معلوم کریں کہ انہوں نے کن حالات میں شادی کی اور وہ کون سے حالات ہے جس کی وجہ سے انہوں نے مہت دخل مہینے کے بعد اس عورت کو طلاق دے دی اور آج اس عورت کی کردار کشی جس طریقے سے ہو رہی ہے اس پر ان کو شرمیہ تھی ان پر ان کو احساس نہیں ہوتا ان پر ان کو ایک طرح پر یہ کیا انہوں نے کہا تھا شروع میں کہ آپ یہ میرا نیجی معاملہ ہے تفسرہ آرائی نہ کی جائے اور آج ان کا جو میڈیا سیل ہے وہ لگا ہوا ہے ارحام خان کی کردار کشی میں اس کے بارے میں ان کو احساس نہیں ہوتا سوال تو یہ نہ چاہیے بہت شکریہ سوال زافر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت لیا اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیا تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان